ابا صالح انتماس دعا ہر کجا رفتی یا دماغم باہر نجف رفتی کیا بلا رفتی کاظمین رفتی یا دماغم کتاب ملاقات امام زمانہ اس میں ایک واقعہ درز ہے جسے پتا چلتا ہے کہ امام کی طاقت کیا ہے امام کی اتھارٹی کیا ہے حسین بن روخ کے زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جعفر نام تھا جعفر جو ہے بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہو گئے کہ جینے کی امید نہیں تھی یہ وہی زمانہ تھا جب ایک قبیل والوں نے حجر اسوت کو لوٹ لیا تھا اور لے کے چلے گئے تھے پھر بعد میں اس کو حاصل کیا گیا اور لائے گیا اب مسئلہ آیا حجر اسوت کو اپنی جگہ پر نصب کرنے تھا تو جعفر نے ایک شخص کو ایک خط دیا کہا کہ جو شخص حجر اسوت کو اپنی جگہ پر نصب کر دے انہی کو یہ خط دے دینا اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا میں نے دیکھا کافی لوگوں نے کوشش کی جو بھی حجر اسوت کو اپنی جگہ پر رکھنا چاہتے تھے وہ ادھر ادھر ہٹ جاتا اور نکل جاتا آگر میں ایک نوجوان خوبصورت سب باہر آیا مجمع سے اور کہا کہ لائیے میں یہ کام کرتا ہوں انہوں نے جب حجر اسوت کو اپنے ہاتھ میں لیا اور رکھا تو ایسے آسانی سے بیٹھ گیا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو تو یہ شخص جو ہے نا ان کے پیچھے پیچھے چلا تو رکھے رکھے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ کو ایک خط دینا ہے کہ میں جانتا ہوں جعفر نے تمہیں خط دیا ہے اور اس خط میں ایک سوال کیا ہے کہ میری عمر کب تک ہے اسے کہنا ہے کہ ہم نے اس کے موت کو ٹال دیا ہے اور ہم نے اس کے موت کے لیے اور تیس سال بڑھا دیئے پورے تیس سال ہونے کے بعد جعفر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ امام کی طاقت کیا ہے امام چاہے تو زندگی دے سکتے ہیں امام چاہے تو زندگی بڑھا سکتے ہیں موسیقی موسیقی